یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ 29 جون کو گپی گریوال ایم سنم باجوا کی مووی کیری اون جٹہ تھری مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی آج اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے پانچمہ دن چل رہا ہے اس مووی کو اورڈینز کے طرف سے شاندار رسپونس مل رہا ہے کیری اون جٹہ تھری مووی نے پنجابی انڈسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں یہ انڈین پنجابی انڈسٹری کی پہلی مووی بن چکے جس نے پہلے دن سب سے زیادہ باکس آس کلیکشن کی ہے اور یہاں تاکہ اس مووی کو پاکستان میں بھی ریلیز کیا گیا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ انڈیا کی جتنی بھی پنجابی موویز ہیں وہ ساری پاکستان میں ریلیز ہوتی ہیں باقی دوسری موویز پاکستان میں ریلیز نہیں ہوتی لیکن پنجابی موویز کو پاکستان میں ریلیز کیا جاتا ہے اس مووی کو پاکستان سے بھی بہت ہی اچھا رسپانس مل رہا ہے کسی نے سوچے بھی نہیں تھا یہ کم بجٹ میں بننے والی مووی بھی اتنی زیادہ باکس اسکلیکشن کر سکتی ہے آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کیری اون جٹا مووی نے پہلے چار دنوں میں انٹیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس اسکلیکشن کر لی اور یہ مووی اپنے پانچویں دن کتنی باکس اسکلیکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا ہے وہ مووی کو کتنی سکلیکشن ملی ہیں اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر ہٹ ثابت ہوئی افلاپ تو ویڈیو آکھے تضرور دیکھنا تو اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم بیس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں کیری اون جٹا تھری میں ہم ویسے تو ہمیں بہت سے ایکٹر دیکھنے کو ملے تھے لیکن مین رول میں تھے گپی گریول اور سنم بنجوا یہ ایک پنجابی انڈسٹری کی ماسٹر پیس مووی ہے ایک کومیڈی مووی ہے آپ اس مووی کو دیکھتے ہوئے بہت انجوا کریں گے اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ صرف دس کروڑ تھا اگر بات کرے اس مووی کے سکرینز کی تو اس مووی کو آر سو سکرینز میں ریلیز کیا گیا ہے اگر بات کرے اس مووی کی باکس اس کلیکشن کی تو کیری اون جٹا مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاکھ کی نٹ کلیکشن کی تھی یہ پنجابی انڈسٹری کی پہلی مووی جس نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکس اس کلیکشن کی ہے وہ بھی صرف انڈیا سے اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن وارڈ وائیڈ میں دس کروڑ بارہ لاکھ کی باکس اس کلیکشن کی اس طرح کیری اون جٹا تھری مووی نے اپنے دوسرے دن انڈیا سے تین کروڑ پچاسی لاکھ کی نٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے دوسرے دن ورڈ وائیڈ میں دس کروڑ بہتر لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے تیسرے دن کی باکسز کلیکشن کی تو کیری اون جٹا تھری مووی نے اپنے تیسرے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچیس لاکھ کی نٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے تیسرے دن ورڈ وائیڈ میں بارہ کروڑ باتیس لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے تین دنوں کی انڈیا آورڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو کیری آنجیٹا تھری مووی نے پہلے تین دنوں میں انڈیا سے تیرہ کروڑ پینسل لاکھ کی نوٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح کیری آنجیٹا تھری مووی نے پہلے تین دنوں میں آورڈ وائٹ تیس کروڑ سولہ لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی کیری آنجیٹا تھری مووی نے پہلے دو دنوں میں اپنا بجٹ ریکوار کر لیا تھا اور یہ موی باکس کرویٹس 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 کرویٹ کر لی ہے اگر بات کرے اس کے مووی کے پانچویں دن کی باکسز کلیکشن کی تو کیریو انجٹہ تھری مووی آج اپنے پانچویں دن مطلب ممٹنے کے دن چار کروڑ اکونجہ لاکھ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح کیریو انجٹہ تھری مو نے پہلے پانچ دنوں میں انڈیا سے چوبیس کروڑ تیرہ لاکھ کی انہٹ کلیکشن کر لی ہے کسی نے سوچا بھی نیتا کہ پنجاب پینڈرسٹی کی مووی بھی اتنی زیادہ باکسز کلیکشن کر سکتی ہے اگر بات کرے پاکستان کی باکسز کلیکشن کی تو اس مووی کو پاکستان کے اندر بہت شاندار رسپونس مل رہا ہے اور اس مووی نے پہلے دو دنوں میں پاکستان سے دو کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی گائز آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں